بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرے کے نئے بیڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس بیڈیو کے میں ہم آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں مزان بینک کے بچت سیمنگ اکاؤنٹ کے بارے میں ایسے تمام پاکستان جو کہ سود سے پاک حلال پروفٹ کمانا چاہتے ہیں گر بیٹھے بالکل فری میں تو یہ بیڈیو آپ کے لئے بہت اہم ہے اس بیڈیو کے میں ہم آپ کو مزان بینک میں بچت سیمنگ اکاؤنٹ اوپن کرنے کا مکمل طریقہ کار بتاؤں گا اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا یہ اکاؤنٹ اوپن کروانے کے کیا کیا فوائد ہے کیا کیا بینیفٹ ہے اس کے ساتھ میں آپ کو پروفٹ کی کلکولیشن کر کے بتاؤں گا کہ اس وقت پروفٹ کیا چل رہا ہے اور آپ کو منتھلی بیسس پہ یا پھر ایئرلی بیسس پہ پر کتنا پروفٹ ملے گا تمام تر تفصیلات اس بیڈیو کے اندر آپ کو بتائی جائے گی تو چلتے ہیں بیڈیو کی تفصیل میں سب سے پہلے نمبر پہ دوستو آپ ایک چیز نوٹ کرنے ہیں میزان بینک کے بچت سیونگ اکاؤنٹ کی تفصیلات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اگر آپ گھر بیٹھے اس اکاؤنٹ کو اوپن کرنا چاہتے ہیں تو یہ اپشن بھی آپ کے پاس موجود ہے آپ گھر بیٹھے موبائل کے اوپر یا لیپٹاپ کمپیوٹر کے اوپر بھی آپ اس اکاؤنٹ کو اوپن کر سکتے ہیں اگر آپ میزان بینک میں جا کے یہ اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتے ہیں تو یہ اپشن بھی آپ کے پاس موجود ہے تو دوستو یہ ایک سیونگ اکاؤنٹ ہے آپ نے پیسے اس میں جمع کر کر رکھنے ہیں جتنے زیادہ پیسے آپ اس میں جمع کر کر رکھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو پروفٹ دیا جائے گا یہ اکاؤنٹ جو ہے سیلری پرسن لوگ بھی اوپن کروا سکتے ہیں یعنی ایسے لوگ جن کا تعلق تنخوادر تب کیسے ہیں وہ بھی اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں اس کے لئے جو سیلری پرسن لوگ ہیں وہ بھی اس اکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتے ہیں جو ہاؤس وائف ہیں وہ بھی اس اکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتے ہیں چھوٹے کاروباری لوگ بزنس میں لوگ بھی یہ اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں جب دوستو آپ یہ اکاؤنٹ اوپن کروائیں گے تو آپ کو فری چیک بک دی جائے گی بینک کے جانب سے اس کے بعد فری پے آرڈر کی سہولت آپ کے میسر ہوگی اس کے علاوہ فری انٹرنٹ بینکی کی سہولت آپ کو میسر ہوگی اس کے علاوہ لو منیمم انویسمنٹ سے آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ منیمم جو ڈیپوزٹ آپ نے کروانی ہوگی رقم وہ پچاس ہزار پیہ ہے یعنی جب آپ نے یہ اکانٹ اوپن کروانا ہے تو پچاس ہزار پیہ آپ نے فوری طور پر اس اکانٹ میں جمع کر کے رکھنا ہے جب آپ یہ اکانٹ اوپن کروائیں گے تو آپ نے پچاس ہزار پیہ ان کو دینا ہے ٹھیک ہے یہ پچاس ہزار پیہ آپ کے اس بینک اکانٹ میں پڑا رہے گا اور اس کو پر آپ کو پروفٹ ملتا رہے گا ٹھیک ہے کتنا پروفٹ ملے گا اس کی تفصیل آگے آنے والی ہے میکسیمم کی کوئی لیمٹ نہیں ہے آپ جتنا چاہیں اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو فری اولینڈ بینکنگ کی سہولت آپ کے مصر ہوگی جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ان کی مزان بینک کی ویب سیٹ ہے یہاں کہ انٹرنیٹ بینکنگ کی آپ کو اوپر لکھا وہ نظر آ رہا ہے انٹرنیٹ بینکنگ آپ اس کو اوپر کلک کر کے اپنا جو اکانٹ ہے اس کو لوگن کر سکتے ہیں اور آن لائن جتنے بھی کام ہے یعنی آپ نے کہیں سے پیسے مگوانے ہیں اپنے بینک اکانٹ میں یا کسی کو پیسے آپ نے سینڈ کرنے ہیں یا پھر آپ نے اپنا پروفٹ جہاں کسی دوسرے بینک اکانٹ میں ٹرانسپر کرنا ہے یا پھر آپ نے اولینڈ بلہ دا کرنا ہے تو یہ ساری سوڑیات آپ کو اولینڈ بینکنگ کے ذریعے حاصل ہوں گے اس کے لئے پروفٹ پیمنٹ کے بات کریں تو دوستو آپ جو اپنا پروفٹ ہے وہ بینک اکانٹ میں حاصل کر سکتے ہیں اور یہاں پھر انگیا جی مزان بینک جو اکانٹ ہوگا آپ منتھلی بسنس کو پر آپ اپنے اکانٹ میں اپنا پروفٹ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہر مہینے جو آپ کو پروفٹ ملے گا آپ ایٹی ایم سے بھی نکلوا سکتے ہیں اور آپ اپنے بینک اکانٹ میں جو بھی آپ کا کرنٹ اکانٹ ہے آپ اس میں بھی حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پروفٹ کے جو کلکولیشن ہے دوستو وہ ڈیلی بسنس کے اوپر ہوگی جتنا بھی آپ کے اکانٹ میں بینس پڑا ہوا ہے جتنا بھی سرمایہ پڑا ہوا ہے آپ کے اکانٹ میں رات بارہ مجھے پہلے اس کی کلکولیشن ہوگی جو بھی پروفٹ بنتا ہے اس کی کلکولیشن ہو جائے گی مہینے کے آخر میں جتنا آپ نے پروفٹ کمیا ہوگا وہ آپ کے بینک اکانٹ میں آپ کو ٹرانسفر کیا جائے گا آپ کو دے دیا جائے گا ٹھیک ہے اور آپ کو ایسا مس آ جائے گا کہ اتنا پروفٹ آپ کا مہینے کے اندر بنا ہے وہ آ چکا ہے اس کے بعد دوستو پروفٹ کے بات کریں تو دوستو یہاں بھی ایک چیز آپ نے نوٹ کر لینی ہے ٹھیک ہے سپٹمبر دو ہزار بائیس کے پروفٹ اس وقت کرنٹلے چل رہے ہیں اگر آپ ایک روپے سے لے کر پانچ لاکھ روپے کے درمیان درمیان میں پیسے اپنے اکانٹ میں جمع کر کر رکھیں گے تو آپ کو چھ اشاریہ پچاس فصد کے حساب سے پروفٹ ملے گا مزان بینک سے ٹھیک ہے اور اگر آپ پانچ لاکھ روپے یا پانچ لاکھ روپے سے زیادہ پانچ لاکھ سے پچیس ملیور روپیس کے درمیان درمیان میں پیسے اپنے اکانٹ میں جمع کر کر رکھیں گے تو پھر آپ کو چھ اشاریہ سکسٹی سیمن فیصد تک جو ہے پروفٹ ملے گا ٹھیک ہے اب یہ جو پروفٹ ریٹ میں آپ کو بتایا ہے یہ پروفٹ ریٹ سالانہ ٹھیک ہے نا پر انم پروفٹ ریٹ ہے اب میں آپ کو کلکولیشن کر کے بتاؤں گا تو آپ کو مزید سمجھ جائے گی کہ اگر آپ اس اکانٹ میں پیسے جمع کر کے رکھتے ہیں تو آپ کو کتنا پروفٹ ملے گا پہلے ہم بات کرتے ہیں پچاس ہزار پی کیونکہ کم از کم آپ کو پچاس ہزار پی چاہیے ہوگا یہ اکانٹ اوپن کروانے کے لئے پچاس ہزار پی میں نے یہاں پہ لکھ دی ہے اور اس میں ہم جو پروفٹ ہے اس کو ایڈ کرتی ہے جو چھ اشاریہ پچاس فیصد ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ دیکھیں یہ چھ اشاریہ پچاس فیصد میں نے لکھ دیا ہے پچاس ہزار پی کے اوپر آپ کو ٹوٹل پروفٹ ملے گا بتی سو پچاس رپے کا تین ہزار دو سو پچاس رپے کا یہ سال کا پروفٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم مہینے کے اوپر لے کر رہے ہیں تو ہر مہینے آپ کو پروفٹ ملے گا دو سو ستر رپے کا یعنی اگر آپ پچاس ہزار پی کے انویسمنٹ کرتے ہیں پچاس ہزار پی اپنے اکونٹ میں جمع کر کے رکھتے ہیں تو آپ کو ہر مہینے دو ستر رپے کا پروفٹ ملے گا اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں ایک لاکھ رپے کی اگر آپ ایک لاکھ رپے جو ہے اپنے اکونٹ میں منٹین کر کے رکھتے ہیں جمع کر کے رکھتے ہیں تو پھر دوستو آپ کو چھ اشاریہ پچاس فیصد کے حساب سے جو ٹوٹل پروفٹ ملے گا وہ چھ ہزار پانچ سو رپے کا ملے گا یہ ایک سال کا پروفٹ ہے ٹھیک ہے بارہ مہینے کا اگر آپ اس کو مہینے کے اوپر لے کر رہے ہیں تو ہر مہینے آپ کو جو پروفٹ ملے گا وہ ہے جو پانچ سو اکتالیس رپے کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دو لاکھ رپے کی بات کرتے ہیں اگر آپ دو لاکھ رپے جو ہے اپنے اکونٹ میں منٹین کر کے رکھتے ہیں تو پھر آپ کو چھ اشاریہ پچاس فیصد کے حساب سے جو آپ کو ٹوٹل دوستو پروفٹ ملے گا وہ تیرہ ہزار رپے کا ملے گا ٹھیک ہے یہ سال کا پروفٹ ہے آپ اس کو مہینے کے اوپر لے کر رہے ہیں تو ہر مہینے آپ کو ایک ہزار ترہ سی رپے کا پروفٹ ملے گا اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں پانچ لاکھ رپے کی اگر آپ پانچ لاکھ رپے اپنے اکونٹ میں منٹین کر کے رکھتے ہیں جمع کر کر رکھتے ہیں تو پھر آپ کو چھ اشاریہ پچاس فیصد کے حساب سے جو ٹوٹل پروفٹ ملے گا وہ بتیس ہزار پانچ سو رپے کا ملے گا یہ سال کا پروفٹ ہے اس کو اگر آپ مہینے کو پر لے کر رہے ہیں دیکھیں ہر مہینے آپ کو دو ہزار سات سو آٹھ رپے کا پروفٹ دیا جائے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں اگر آپ پانچ لاکھ رپے سے زیادہ اپنے اکونٹ میں پیسے جمع کر کر رکھیں گے تو پھر آپ کو چھ اشاریہ ستہ سٹھ فیصد کے حساب سے پروفٹ ملے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں جی چھ لاکھ رپے فرض کریں میں نے یہاں پہ چھ لاکھ رپے لکھ دیا ہے اور اس میں ہم ایڈ کرتی ہیں چھ اشاریہ پچاس فیصد ٹھیک ہے چھ اشاریہ پچاس فیصد میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور چھ لاکھ رپے کے اوپر آپ کو جو ٹوٹل پروفٹ ملے گا انتالیس ہزار رپے کا ملے گا یہ ایک سال کا پروفٹ ہے اس کو اگر آپ مہینے کے اوپر لے کر رہے ہیں تو ہر مہینے آپ کو تین ہزار دو سو پچاس رپے کا پروفٹ دیا جائے گا اس طرح کے ساتھ اگر آپ دس لاکھ رپے جو ہے اپنے اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں جمع کر کے رکھتے ہیں منٹین کر کے رکھتے ہیں تو پھر آپ کو چھ اشاریہ 67 فیصد کے حساب سے جو آپ کو ٹوٹل پروفٹ ملے گا وہ یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں 66,700 رپے کا آپ کو پروفٹ ملے گا اور اس میں یہ سال کا پروفٹ ہے اس کو اگر آپ مہینے کے اوپر لے کر رہے ہیں تو ہر مہینے آپ کا پروفٹ بنتا ہے پانچ پانچ ہزار پانچ سو اٹھونجار رپے کا ٹھیک ہے نا تو اس طریقے کے ساتھ آپ خود بھی کیلکولیشن کر سکتے ہیں کہ آپ کا پروفٹ کتنا بنتا ہے تو یہ جو میں نے آپ کو جتنی میں تفصیلات بتائی ہے یہ میزان بینک کے بچت سینری اکاؤنٹ کی ہے اگر آپ اس کو گھر بیٹھے اکاؤنٹ کو اوپن کروانا چاہتی ہے تو اوپن اے میزان بچت اکاؤنٹ کو پر آپ نے کلی کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہاں آپ دیکھیں تو یہاں پہ دو سو دو سے تین چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہے ڈولل پرنٹ اینڈ فل فارم آپ کو یہاں تو اپشن دیا ہوا ہے آپ ڈوللوڈ فارم کے پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ فارم آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہ وہ فارم ہے جس کو آپ نے یہاں سے ڈوللوڈ کر لینا ٹھیک ہے پی ڈی اف فائل میں بھی آویلیبل ہے تو آپ اس کو جو ہے فوری دور پر ڈوللوڈ کریں اس کو پور کریں مکمل اور اس کے ساتھ آپ اس کو جمع کروا دیں اپنے قریبی میزان بینک میں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس فیسلیٹی نہیں ہے ڈوللوڈ کرنے کی آپ اس کا پرنٹ نہیں نکلوا سکتے تو آپ اپنے قریبی کسی بھی بیزان بینک کی برانچ میں جا کے یہ آکانٹ اوپن کروا سکتے ہیں وہاں سے آپ کو فارم بھی مل جائے گا اب آپ کا ایک تو فرض یہ بنتا ہے آپ اس کی ٹرمزن کنڈیشن کو اچھے طریقے کے ساتھ پڑھ لیں جو بھی شرطہ زوابط ہے وہ پر لکھی ہوئی ہے آپ ان کو اچھے طریقے کے ساتھ سمجھ لیں ٹھیک ہے اب دوستے جو میں نے آپ کو پروفٹ کے کیلکولیشن کر کے بتائی ہے اگر آپ کے پروفٹ میں ٹیکس کی کٹھوتی ہوتی ہے زکاة کی کٹھوتی ہوتی ہے تو پھر آپ کا پروفٹ کم بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن یہ چیز ہے میں نے بڑے بڑے بینکوں کے اوپر ویڈیو بنائی ہے کہ آپ سیوی آکانٹ کیسے اوپن کروا سکتے ہیں مجھے میزان بینک اس لحاظ سے اچھا لگ رہا ہے کیونکہ انہوں نے جو پروفٹ ریٹ دیئے ہیں اور یہ وہ پروفٹ ہے جو آپ کو حتمی ملتا ہی ملتا ہے ٹھیک ہے بینک کی جانب سے اگر آپ پیسے کو منٹین کر کر رکھتی ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے ٹھیک ہے نا ان کے رول کا مطابق پیسے کو اگر آپ جمع کر کر رکھتے ہیں اپنے اکاؤنٹ میں تو اسے حساب کے آپ کا پروفٹ زیادہ آپ کو مل جاتا ہے تو دوستہ امید کرتا ہوں ساری چیزیں آپ کو کلیر لے سمجھ آ چکی ہیں اس طرح کی اچھے چیزیں دیکھنے کے لئے فوری طور پر بینک سینوز چینل کو فوری طور پر سبسکرائب کر لیں